تو دوستوں یہاں پر ہم رائٹنگ کرنے کے لیے ایک بزرس لے لیتے ہیں جو کی ہمارے پاس یہ نیلے ڈنٹھی والا بزرس ہے میں اسی کو یوچ کروں گا تو دوستوں شروعات میں رائٹنگ کرنے کے لیے ایک پتلا یا بڑا چوڑا جو بھی کچھ ہے آپ بزرس رکھ سکتے ہیں تو فیلحال میں میں ایک بزرس لے لیا ہوں جو کی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو بال والا بزرس ہے تو بال والا بزرس جلدی مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے آن لائن پتا کیجئے نیٹ پہ دیکھئے کہیں نہ کہیں آپ کو بزرس ایسا والا بزرس آ گیا ہے یہ بال والا بزرس ملنا ہو گیا ہے اب مشکل تو ہمیں پہلے ہندی رائٹنگ لکھنے کے لیے ہم پہلے سور لکھیں گے تو دوستوں آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ بزرس کا پوائنٹ کہاں پر کیسے بن رہا ہے بس یہیں صرف آپ کو دھیان دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو بس آپ حلال میں دیکھتے رہیے کہ بزرس کیسے چل رہا ہے تو چلیے ہم لیکھنا کرتے ہیں اب سور پہلے لیکھنا ہے ہندی کا اور تو دیکھئے میں بزرس پکڑا ہوں یہاں پر جو کہ میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ یہاں پر بزرس پکڑنا ہے مگر آپ جب نئے نئے ہیں تو آپ کو یہ بزرس یہاں پر بھی پکڑ سکتے ہیں آپ کو جہاں کمپٹیبل لگے آپ وہاں پر بھی مگر میں یہ لانگ ہیر بال والا بزرس یوچ کر رہا ہوں آپ کو یہ فلیٹ بال کا بھی بزرس مل جائے گا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بزرس کا بال دیکھ رہے ہیں اس کا یادہ ہے اس کا یادہ ہے کہ ایسے دیکھئے اس کا یادہ ہے تو آپ ایسا والا ہی شروعات میں بزرس یوچ کر سکتے ہیں دھیرے دھیرے آپ کو لمبا والا یہ بزرس ملے تو آپ ایسا یوچ کر سکتے ہیں تو پھلال میں میں اس لمبے والے ہی بزرس سے لکھنا شروع کر رہا ہوں جو کی دونوں سیم ہیں جیسے آپ کو ہاتھ کو گھومانا ہے پوائنٹ بنانا ہے تو اس بزرس سے بھی ہو جائے گا اور اس بھی بزرس سے ہو جائے گا تو چلیے ہم لانگ والا ہی بزرس یوچ کرتے ہیں اور دیکھئے ال لکھنے کے لیے ہمیں اس حساب سے پکڑنا ہے اگر ہم شروعات میں ہی زیادہ دل پکڑ لیں گے تو پوائنٹ بنانے میں ہمیں دکت ہوگا تو ہم نجدیک یہاں پر پکڑیں گے اور تھوڑا سا سانس کو روکیں گے اگر ہمارا سانس چلتا رہے گا سانس لیتے رہیں گے تو ہاتھ جو ہے کیسے ہیل جاتا ہے تو ہم سانس کو تھوڑا سا روک کر کے رکھیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم اس حساب سے بزرس کو پکڑ کے ہم بنانے والے ہیں اور تو دیکھئے شروعات میں ہم بنانے کے لیے یہاں پر ایسے بزرس کرنا ہے دیکھئے بولنے میں تھوڑا سا ہاتھ ہیل رہا ہے ہائے نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے ایسی پینٹر یوٹیوب چینل پر تو دوستوں ہم اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کے لیے اور سے اور تک کالیٹر لکھنے والا ہوں تو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ گلہری بال والا بزرس لیا ہے جو کہ یہ بزرس ہمارا لانگ ہیر بزرس ہے اور ہم جو کلر لیے ہیں تو وہ کلر ہمارا اینامیل پینٹ ہے تو دوستوں آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ بزرس کا پوائنٹ کس طرح سے بن رہا ہے بزرس کیسے پکڑا گیا ہے یہیں آپ کو سب دھیان میں رکھتے ہوئے ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر کے ویڈیو دیکھتے دیکھتے پریٹس کریں تھوڑا سا پریٹس کریں اور ویڈیو کو دیکھیں تھوڑا پریٹس کریں اور ویڈیو کو دیکھیں آپ ایسے ہی بات بات پریٹس کرتے رہیں اور ویڈیو کو دیکھتے رہیں آپ کو میں امید دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر کے رائٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے جو کہ میں دوستوں زیادہ تر ہی ہندی رائٹنگ ہی پریٹنگ بناتا ہوں تو میں آپ کو زیادہ تر ہندی رائٹنگ کا ہی ویڈیو بنا کر دیکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو آپ بلکل نئے نئے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ یہاں سے شروعات کریں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے شروعات کریں میں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا جو کہ آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ کر شروعات سے ہندی رائٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو دوستوں صرف آپ ویڈیو کو دیکھ کر کے پھالو کریں تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو شروعات میں ہی برس موٹا بڑا چھوٹا پتلا یہ سب نہیں دیکھنا ہے آپ کو ایک نائزل برس لے لینا ہے جو کی چار نمبر چھے نمبر آٹھ نمبر جو بھی ہو اس برس کو آپ مارکیٹ سے یا کہیں سے بھی خرید کر آپ کو گھر لانا ہے گھر لانے کے بعد اس سے آپ پریٹس کریں تو پریٹس کرنے کے لیے آپ کو برس میں کلر ڈالنے کی ویسے چردرت نہیں ہے شروعات میں آپ جو ہے پانی اور برس کی سہتہ سے آپ رائٹنگ دیوال پر سکھ سکتے ہیں کلر کا میں اپیوگ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کلر سے دیوال پر لکھیں گے تو آپ جہاں بھی لکھیں گے دیوال گندی ہو جائے گی اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شروعات کیجئے تو پانی اور برس کی سہتہ سے شروعات کیجئے جب آپ دھیرے دھیرے برس چالانا گھومانا سمجھ جائیں گے تو آپ اس میں انامیل پینٹ سے جرورت پڑھنے پر دیٹس کریں تو دوستوں ہم یہاں پہ یہ دو طرح سے لکھنے والے ہیں جو کہ آپ کو ابھی یہ لکھ چکے ہیں اور دوسرا ہم لکھ رہے ہیں تو دوستوں ہم نے یہ طرح کا اس لیے لکھا ہے کہ جو بھی آپ کو کمپڑیبل پڑے وہ ایسا آپ لکھ سکتے ہیں تو دوستوں ہم نے آپ کو سویدھا کے لیے یہ دو طرح سے لکھ کر لکھائے ہیں وہ ایسے آپ کو برس گھومانی کی کلا آنی چاہیے تو دوستوں صرف آپ برس کی پوائنٹ دیکھئے کہاں پہ برس پتلا ہو رہا ہے تو کیسے پتلا ہو رہا ہے کہاں پہ برس پتلا کرنا ہے کہاں پہ ہمیں سیدھا لائننگ بنانا ہے تو ہمیں سیدھا لائننگ بنانے کے لیے کس طرح کا برس کو پکڑ کے کس طرح چلانا ہے پتلا کہاں پہ کرنا ہے تو وہاں پہ ہمیں کس طرح کا برس کیسے چلانا ہے تو دوستوں ہمیں جہاں پر موٹا رکھنا ہے تو وہاں ہم برس کو ایسے سیدھا رکھیں گے اور جہاں ہمیں برس کو پتلا کرنا ہے جہاں پوائنٹ بنا کر چلنا ہے وہاں پہ ہم برس کو کھڑا رکھیں گے اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوڑا اور یہاں پر پتہ ہو گیا تو ہمیں ٹھیک ویسے ہی حالو کرنا ہے تو دوستوں جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا ہاں جو پینٹر بھائی لکھنا جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ تو جان ہی جائیں گے بسرتے یہ بیڈیو ہم نے نئے لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے بنایا ہے جو لوگ صحیح دھنگ سے برس نہیں چلاتے ہیں میں نے ان کے لیے یہ بیڈیو بنایا ہے تو دوستوں ہماری بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا ہمارے بیڈیو کو دیکھ کر آپ کو تھوڑی بھی جنکاری ملی ہو تو آپ ہمارے بیڈیو کو ایک لائک جرور کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا منوبل اور بڑھے گا جس سے میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے بیڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستوں آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ ہمارے چینل کے بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اس چینل پر ہندی رائٹنگ سمبرد بھی اچھے اچھے بیڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو دوستوں پھر ملتے ہیں ہم ایک نئے بیڈیو میں آپ سے ایک نئے بیڈیو لے کر دیں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے اور لکھنے کی ریٹس کرتے رہیں